بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انیقا نصار آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر سب نظرین آج پروگرام کی شروعات کریں گے اسی ٹاپک سے جس نے ہمارے سر میں درد کر رکھی تمام عوام ستائے ہوئے ہیں کہ لوٹ جننگ کب ختم ہوگی کوئی حکومت آتی ہے کہتی ہے ایک سال میں ختم ہو جائے گی تو کوئی کہتی ہے چھ مہینے میں ختم ہو جائے گی لیکن کس طریقے سے ختم ہوگی جب یہ پتا نہیں ہوگا کہ پیداوار آخر کرنی کتنی ہے یہ پتا چلے گا تب جب یہ پتا چلے گا کہ طلب کتنی ہے ملک کے اندر اور ملک کے اندر طلب بتانے کو وزارت پانی و بجلی تیار نہیں ہے چاہے وزیراعظم صاحب بولیں عوام بولیں کوئی ادارہ بولیں وزارت پانی و بجلی نے اس کو پردے میں رکھا ہوئے کیوں اور کیسے اور کب پتا چلے گا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرنا ہوں گی روز کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزناما نائیٹی ٹو روز کی طرح سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب بہت شکریہ راو صاحب دونوں جوائن کیا سوہیل صاحب آپ سے سٹارٹ کریں گے وزیراعظم صاحب بھی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کچھ اور ایمپورٹن لوگوں کے ساتھ کہ کسی طریقے سے لوڈ چینڈنگ کا جن جو ہے اس کو بوتل میں قابو کیا جائے لیکن یہ تو تب پتا چلے گا جب طلب کتنی ہے آخر ملک میں ہے کتنی ریکوائرمنٹ بجلی انیکہ یہ ریکوائرمنٹ تو یہی سوال کیا گیا تھا حضرت نواشی صاحب کی جانب سے وزارت پانی و بجلی کے حکام سے کہ بتائیے کہ ملک کے اندر کرنٹلی کتنی بجلی کی طلب ہے اور دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بیس کے دوران پاکستان میں بجلی کی کتنی طلب ہوگی یہ مجھے بتایا جائے یہ پرائم میسٹر نے تیس مئی کے جلاس میں وزارت پانی و بجلی کو اس بات کی ہدایت جاری کی تھی مسلم نوان نے دو ہزار تیرہ میں جب اقتدار سنبھالا تھا تو پرائم میسٹر کا بہت اس کے پر فوکس تھا اور اس کے بعد پھر سی پیک کے منصوبے بھی شامل ہوئے تو اب اس دو ہزار تیرہ کے اندر ہی پاکستان کو لوڈ شیڈنگ کے بہران سے چھڑکارہ دلانے کے لیے تقریباً تیس رب ڈالر سے زائد مالیت کے چھبیس بجلی کے منصوبے شروع کی گئے جن میں سے بیشتر منصوبے گریجلی وہ کمپلیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ ان سے بجلی کی پیداوار ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک وزارت پانی و بجلی کو اس بات کا علم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ویریفائی ڈیٹا اور رپورٹ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت بجلی کی طلب کتنی ہے اور خصوصی طور خصوصاً جو پرائم میسٹر کو جو سوال تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں بجلی کی طلب کتنی ہوگی اور دو ہزار بیس تک بجلی کی طلب کتنی ہوگی چونکہ جس طریقے سے قوم کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے مسلمی قنون کی حکومت نے تو وہ پرائم میسٹر یہ جاننا چاہتے تھے کہ دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن کے وقت اگر صورتہ البلے بہتر ہو یہ نہ ہو کہ دو ہزار انیس کے اندر پھر عوام سڑکوں پر ہو تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ماجرہ ہے کیا جب تیس مئی کے جلاس کے اندر ہی ہدایات جاری کی گئی تو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ سیکٹی پانی بجلی جب وزارت پانی بجلی میں واپس پہنچے تو وہ لوگ جو گزشتہ آٹھ سے دس سال کے دوران وزارت پانی بجلی میں ڈیپورٹیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بجلی کی پیدوار اور ڈیمانڈ کا سارا نظام چلاتے ہیں اپنے ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے ان سے جب سوال کیا گیا کہ ذرا بتائیے کہ آئندہ سال بجلی کی طلب کتنی ہوگی اور لکھ کر دیجئے پرائمیسٹر صاحب کو رپورٹ پیش کرنی ہے دو ہزار انیس سے دو ہزار بیس میں کتنی ہوگی تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو بس ایک اندازوں کے اوپر سلسلہ چلایا ہوئے بجلی پیدا ہوتی ہے اس کے بعد جتنا شارٹ فال ڈیمانڈ دیکھتے ہیں فریکونسی کتنی آؤٹ ہو رہی ہے لوڈ کو مینج کرتے ہیں اور بس اسی طریقے سے ہمیں لوڈ منجمنٹ کے پلین کے تحت طلب کا اندازہ کا رکھ ہے اس میں دو باتیں اسٹیبلش ہوئی جو اس وقت شارٹ فال یہ بتاتے ہیں تو خود انہوں نے پرائمیسٹر کو رپورٹ نہ جمع کروا کر اسٹیبلش کر دی ہے کہ وزارتے پانیو بجلی کا اور خاج آسیف صاحب کا ٹوئٹ کے ذریعے بتایا جانے والا شارٹ فال وہ بیسیکلی ایکچول شارٹ فال نہیں ہے انڈی ڈی سی جو کہ پاکستان کے اندر رسپونسیبل ہے بجلی کے لوڈ منجمنٹ سے متعلق تمام چیزوں کو منیٹرنگ کرنے کا ان کی ایک فگرز موجود ہے کہ ساڑھے چوبیس سے پچیس ہزار میگا وارڈ موجودہ طلب ہے لیکن دو ہزار اٹھارہ سے بیس تک کی بجلی کی طلب کتنی ہوگی یہ فورکاسٹ ہونی چاہیے تھی وزارت پانیو بجلی کے پاس اور وزارت منصوبہ بندی و ترقی کے پاس اس لیے کہ ہم اربو ڈالر کے منصوبے دھردھر کرتے جا رہے ہیں بھاری مارک اپ کے اوپر الٹی میٹلی اس کے اوپر انہوں نے سلانا ان تمام کمپنیوں نے سترہ پرسنٹ ریٹرن ناصل کرنا ہے پاکستانی عوام نے اور قومی خزانے سے اربو روپے پی بیک ہونے پتا تو ہونا چاہیے دو ہزار انیس کندر کتنی میگا وارٹ کی ہماری ضرورت ہوگی اور کتنے منصوبے ہمارے پاس آ چکے ہیں وزارت پانیو بجلی نے جو 6 جون کو اجلاس ہوا دوبارہ پرائم نسٹر ہاؤس کے عالی حکام میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پرائم نسٹر ہاؤس میں جب اجلاس ہوا تو وزارت پانیو بجلی نے معذرت کی ہے اس وقت ان کے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے اور انہوں نے تین ماہ کا وقت مانگے تین ماہ کا وقت مانگے اب ایک عالمی کمپنی سے ایک عالمی فرم کی خدمات حاصل کی جائیں گی اسے پیسے ادا کیے جائیں گے وہ پاکستان کے اندر بجلی کی طلب کتنی ہوگی دوہزار اٹھارہ سے بیس کے دوران وہ ڈیٹرمن کر کے بتائے گی وزارت پانیو بجلی کو اور پھر رپورٹ پیش کی جائے گی وزارت نواشی صاحب کو اگر اگست دوہزار اٹھارہ میں وہ مجود ہوئے پرائم سٹر ہاؤس میں اور انہیں یاد بھی رہا اس وقت تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں کے کیا ہوگا کسی بات کے پیش نظر ایم ڈی اینٹی ڈی سی نے وارننگ دی تھی وزارت پانیو بجلی کو کہ دوہزار انیس کے اندر ہمارے پاس سرپلس بجلی ہوگی آپ نئے منصوبوں کے اوپر مزید کام مت کیجئے پہلے طلب کا ایسیس کیجئے حیران کن طور کے اوپر تیس رب ڈالر کی ایک سیکٹر کے اندر سرمایہ کاری ہو چکی ہے یہ انویسمنٹ ہو رہی ہے جس کے اوپر عوام نے اس کو پی بیک کرنا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان منصوبوں کو ہمیں کس حد تک ضرورت ہے اور کتنی مزید ہمیں ضرورت ہوگی صحیح ہے ایک بڑا بیسک پرنسپل راو صاحب سپلائے اینڈ ڈیمانڈ کا پرنسپل یہاں یہی نہیں پتا کہ دیمانڈ کتنی ہے طلب کتنی ہے تو پھر سپلائے کدر سے ہوگی پروپرلی کیا ہم کبھی بھی اس پوائنٹ پر پہنچ سکیں گے کہ سپلائے اور ڈیمانڈ کو جو ڈیمانڈ ہے وہ میٹ کی جا سکے سپلائے سے جب ہمیں پتا ہی نہیں ہوگا کہ آخر لوگوں کو کتنی بجلی چاہیے کس علاقے میں کتنی بجلی چاہیے ایک وزارت چل رہی ہے کوئی ایک چھوٹا ادارہ بھی نہیں ہے پوری وزارت کو یہ پتا ہی نہیں ہے کیا کتنی ڈیمانڈ ہے میرا خیال ہے خاجہ آصر صاحب وہ خود ہی کہتا ہے کہ شرب ہوتی ہے یا ہوتی ہے تو اگر وہ واقعی اس پر بلیو کرتے ہیں تو میرا خیال ان کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ وہ الٹے سیدھے بیانات دیتے رہتے ہیں ہر وقت لیکن اپنی جو منسری اس کے حوالے سے ان کی کوئی توجہ نہیں ہے یہ بار بار اس چیزیں سامنے آرہی ہے جس میں یہ باتیں اب کھلتی جا رہی ہیں کہ خاجہ صاحب جو ہیں وہ جو حکومت کو پرامہ میں ڈیفینڈ کرنا ہو یا اسمبلی کے اندر کسی کو تزہیق کرنی ہو اپوزیشن کی تو اس میں تو وہ بہت شیر ہے جو اپنی منسری ہے ان کی اس کے بارے میں اتنے باخبر ہیں وہ رات ان کا ٹویٹ میں دیکھ کے ہنس رہا تھا کہ ایک مہینے میں ڈیمانڈ اور سپلائی میں کس طرح سے چینج آئی ہے رات ان کا ٹویٹ تھا کہ بیس ہزار کے قریب ڈیمانڈ ہے اور جو پروڈیوس ہو رہی ہے تو وہ سترہ ہزار یا ساڑھے سترہ ہزار کے قریب پروڈیوس ہو رہی ہے ایک مہینہ پہلے ان کا ٹویٹ تھا کہ سترہ ہزار ڈیمانڈ ہے اور تیرہ ہزار پروڈیوس ہو رہی ہے اب یہ کس طرح سے فگر ایک دم سے چینج ہوئے ہیں سات آٹھ ہزار پروڈکشن بھی بڑھ گئی ہے ایک دم سے اور ڈیمانڈ بھی تقریباً کہلیں کہ چار پانچ ہزار میگا وارٹ بڑھ گئی ہے یہ بھی بھٹی صاحب جیسے بتا رہے ہیں یہ بھی غلط ہے دیکھیں دو بڑے اہم مسئلے درپیش ہے اس گورنمنٹ کو ایک تو یہ کرونک مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ والا جو کہ انہوں نے خود اس کو ایک سیاسی ایشو بنا دی ہے دوسرا ہے پنامہ والا پنامہ کا تو باہر سے آیا شروع ہوا جو بھی اس کا نتیجہ ہوتا ہے جس طرح سے بھی چلتا ہے وہ بعد میں بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن یہ لوڈ شیڈنگ والا ایسا سیاسی مسئلہ ہے جو ان کے مستقل گلے پڑا ہوا ہے اور اس سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے اس کو اگر سیاسی مسئلہ نہ بناتے میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں اس کو سیاسی مسئلہ نہ بناتے اس کو ایک قومی مسئلے کے طور پر لیتے اور ایک لوگوں کی فلا کے لیے اس کو منصوبے کے طور پر لیا جاتا پیپلز پارٹی کے خلاف کمپین کے لیے نہ لیا جاتا تو شاید بہتر سٹریٹیجی بناتے دوسری بات میں بار بار یہ کرتا ہوں کہ حکمت عملی جو ہے ایسی چیزوں کے لیے پراپر آپ کی لانگ ٹرم پلیننگ ہوتی ہے کہ آپ کو کتنی بجلی ریکوائر ہے آپ کی ڈیمانڈ کتنی ہے آگے آپ کی انڈرسیل پروگریشن کیسی ہے باقی آبادی کا بڑھاؤ کیسا ہے آبادی کی ڈیمانڈ کیا ہے بجلی کے حوالے سے ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی آگے چل کے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں اس کے مطابق آپ لے کے چلتے ہیں یہ پانچ سال دس سال پندرہ سال کے منصوبے ہوتے ہیں آپ نے بڑھ کے چھڑکے لگا کے پیوز پارٹی کا تو ووٹ بینک خراب کر دیا ان کے خلاف پر پروپیگنڈا کر کے اب آپ بھی اسی سارے چیز کا شکار ہو رہے ہیں جو آپ نے اب جھوٹے وعدے کیے ہوئے تھے جو کہا نام بدلنے کے آپ دعوے کر دیں نام بدل دے کر ہم یہ نہیں کریں یہ نہیں کریں تو اس طرح کر دیں اب آپ اسی طرح پر آکے پھنس گئے ہیں میں اب بھی کہتا ہوں پہلے میں نے کہا اب بھی قوم سے معافی مانگیں ان کو سچ بتائیں کہ جی اتنی ڈیمانڈ تھی سٹوری کا ایک پارٹ ہے ایک سچ اور سن لیجیے ہم بھکی پاور پرانٹ کو رو رہے تھے کہ اس کی تربائن بند ہے اس میں فالٹ آگئے اس کو کچھ میں نے فردر انویسٹیگیٹ کیا ہے بھکی پاور پرانٹ جو کہ گزشتہ بیس بائیس دنوں سے بند ہے اس میں فالٹ کیا ہے اور یہی نہیں بلکہ اسی تیرہ سو بیس میگا وارٹ صلاحیت کے دو اور پاور منصوبے جو فیڈل گورنمنٹ کے تھے ایک جھنگ میں حویلی بھادر شامل لگنا تھا اور دوسرا بھلو کی قصور کے اندر ان دونوں منصوبوں کی تربائن میں بھی سیم فالٹ آ چکا ہے گورنمنٹ کو اس بات کا پتا چل چکا ہے اور اب جی جنرل ایکٹی کمپنی کو کہا گیا ہے کہ تینوں پاور پلانٹ کی تربائن کے اندر ایک فالٹ ہے ان کی نوزل کا ہوا کیا ہے اس کے اندر جو بھکی پاور پلانٹ کی مشین کے اندر ہے جب انہوں اس کو چلانے کی کوشش کی تو بیق وقت اس کے اندر آپ اس کو گیس پہ چلاتے ہیں لیکن بیک اپ فیول کے طور کے پر ہائی سپیڈ ڈیزل بھی موجود رہتا ہے لیکن جب وہ گیس گئی ہے گیس نئی تربائن ہے اور کہا جا رہا تھا دنیا کی یہ موسٹ ایفیشنٹ اور لیٹس مشینری ہے اور جب اس وقت یہ قویسٹن ہوئے تھے کہ پاکستان میں پہلی مطپا لگے گی یہاں پہ اس کا ٹیسٹ ہوگا تو حکومت نے ہمیں یہ کہا تھا کہ نہیں فرانس کے اندر یہ تربائن پہلے لگ چکے اس کا ٹیسٹ ہو چکے پاکستان دوسرا ملک ہوگا لیکن پاکستان پہلا ملک ہی ثابت ہو رہا ہے تینوں منصوبوں کے ٹربائنوں میں فالٹ آ چکے ہیں اب وہاں جرمنی کے اندر دوبارہ اس کے جو نوزلز ہیں اس کی تیاری کی جاری ہے کہ اس کے گیس لیک ہوئی ہے اور گیس لیک ہونے کے وجہ سے ٹربائن اندر سے بری طرح سے ڈیمیج ہوئی ہے اس بات کی عالی حکام نے جو اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں انہوں نے تصدیق کیے چھیک ہے اچھا وہ بھی بتاتے ہیں گردشی گرزے والا بھی سوہل صاحب سے سننے تھے گردشی گرزے کے لیے اور کرزہ لے رہے ہیں کیا گردشی گرزے کو ختم تھوڑا کم کرنے کے لیے اکتالیس ہر روپے مزید کرز لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمرشل بینک سے ہم نے پہلے ہی سٹوری کی تھی کہ پلان بنا ہوتا کہ پاکستان انویسمنٹ بانڈ جاری کیے جائے یا ٹریجری بیل جاری کر کے یہ کرزہ لیے جارہا ہے اور جس کمپنی کے ذریعے لیے جارہا ہے اس کا نام ہے پاور ہولڈنگ کمپنی اس کمپنی کے نام کے اوپر پہلے ہی گردشی کرزہ ختم کرنے کے نام کے اوپر ایک سو ساٹھ عرب کرز لیا گیا وہ کرزہ بھی تک وہاں پر موجود ہے اور مزید اکتالیس عرب کرز لینے کا فیصلہ کیا جارہا ہے خواجہ آصف صاحب سے کوئی کوئیسٹن نہیں کرے گا کہ آپ کی کیا ذمہ داری تھی آپ نے سٹیکچرز ریفارمز لے کیا نہیں تھی آپ نے کچھ کیا یہ نہیں کیا خمیازہ عوام ہی بھوکت رہے ہیں خواجہ آصف صاحب سارا ٹائنگ کورٹ کے باہر ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے جب پریس کانفرنسز کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے تو پھر تو دیفنیٹلی ایک منسٹر جب آپ اتنی منسٹری کا کام نہیں کر رہا تو اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ منسٹری میں ہو کیا رہا ہے یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ اخلاف پیٹیشنے لے گے جاتے تھے ادھر سپریم کورٹ میں رینٹل والی کل ہم نے بات کی تھی یہ بڑے ایکٹیو اپنی طرح سے تھے اور اسی کے نتیجے میں ان کو یہ وزارت میرا خیالہ بھی لیا کہ جی پتہ نہیں ان کو پہلے وہ مسدق ملک صاحب تھے ان کو بنانے کی کوشش کی انہوں نے ان کے بارے میں غلط فیمی ہوئی کہ یہ بھی کوئی پاور کے بارے میں ان کا کوئی ہے تجربہ لیکن وہ کوئی اور تجربہ تھا ان کا تو اب خاجہ آصف صاحب کو ان کیسوں کی وجہ سے جو سپریم کورٹ انہوں نے پیوز پارٹی کے خلاف کی اس کی وجہ سے ان کو وزارت دی گئی اب ان کے ایفیشنسی آپ دیکھ لیں یہ جو تربائنو والا ایشو ہے یہ آج میری بات نوٹ کر لیں یہ سارے پیسے آپ کے ڈوب جائیں گے کیونکہ آپ نے ایفیشنٹلی اس کیس کو لڑنا نہیں جی ای نے آپ کے خلاف اٹھا کیس کر دینا کہ آپ نے غلط اس کو یوز کیا ہے آپ نے اس کے پیرامیٹرز فالو نہیں کیا آپ نے اس کو مسمنیج کیا ہے تو وہ بھی آپ کے خاتے پڑ جانی ہیں یہ تین چار ہزار میگا وارٹ یہ تو اب سسٹم میں نہیں آنے لگی یہ سسٹم میں آئے نا تو پھر عوام نے دو ہزار اٹھارے میں رول جانے ہیں چلی ہے لیکن وہ دعوے جو کہہ رہے تھے کہ جو دو ہزار اٹھارہ کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی وہ بھی دعوے جو ہے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور پھر لوڈ شیڈنگ کے اور انتہیروں کے ساتھ کہ اندر عوام زندگی بسر کر رہے ہوں گے یہ انفیر بات ہے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے وہاں بھی ایک انفیر چیز ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے کہ خواتین ارکان پارلیمنٹ کو اگنور کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب اور مردوں کو تو دیا جا رہے ہیں بہت سارا فانڈ ڈیولپمنٹ فانڈ دیا جا رہے ہیں کیونکہ الیکشنز قریب آ رہے ہیں خواتین کو نہیں دیا جا رہے یہ ایک تو مرد ہر جگہ پر خواتین کے ساتھ اس طرح کیوں کرتے ہیں نائنصافی وزیراعظم صاحبی ذرا دیکھیں ساری ارکان پارلیمنٹ جو خواتین ہیں وہ بھی تو انہی کا حصہ انہی کا ایسا زادتی ہونے نہیں چاہیے لیکن یہاں پر نائنصافی کسی حد تک ضرور ہو رہی ہے لیکن اس میں کچھ ان مخصوص نشستوں پر ہونے مخصوص نشستوں پر قوم اسمبلی میں آنے والی خواتین کا یہ معاملہ ہے چونکہ گورمنٹ نے پیسے دیئے ہیں وہ پنجاب کے اندر دیئے ہیں اور چونکہ الیکشن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جا کر دوبارہ ووٹ حاصل کرنے ہیں کنٹسٹ کرنے ہیں مخالف دوباروں کے ساتھ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے قوم اسمبلی کے اندر اپنے ایک پورا ایک گروپ بنائیا ہے اور بڑا ان کے اندر اتفاقی رائے پا جاتا ہے وہ حکومتی اتحاد کی اس کے اندر جماعت کی بھی اس کے اندر خواتین شامل ہیں اور اپوزیشن کی خواتین بھی ان کا یہ موقف ہے کہ اگر مردوں کو ترقیاتی فنڈز کے نام کے اوپر اربوں روپے مل سکتے ہیں تو بھلے ہم اگر براہ راست ہمیں عوام نے ہمارا انتخاب نہیں کیا لیکن ہم بھی کسی صبح یا زلے کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں تو ہمیں بھی ترقیاتی فنڈز کے نام کے اوپر پیسے ملنے چاہیے ہمیں بھی اختیار ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے علاقوں کے اندر جہاں پر ہم مناسب سمجھتی ہیں تو اتنی بڑی رقم دیکھ کے تو پھر سب کا دل چاہتا ہے کہ اس میں سے ہمیں بھی سمجھ ملے ہم بھی اپنی علاقوں میں ترقیاتی کام کروائیں یہ بات کی الگ بات ہے کہ جب انہیں فنڈز ایلوکیٹ ہوتے رہے ہیں ماضی کے اندر پھر ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہ الگ بات ہے اب ان ارکان نے پہلے تو مطالبہ کیا حکومت سے ان خواتین ارکانیں قوم اسمبلی کی جانب سے اور گورنمنٹ کو ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ کو ہمارے لئے فنڈز مختص کریں ترقیاتی فنڈز میں سے ہمارا رائٹ ہے ہم بھی کام کرنا چاہتے ہیں اگر گورنمنٹ نے ترقیاتی فنڈز کے نام کے اوپر رقم ہمارے لئے مختص نہ کی وزارت خزانہ اور وزارت منصوبہ بندی نے کوئی اس میں روڈیٹ کانے کی کوشش کی تو پھر یہ خواتین قوم اسمبلی کے اندر ترحیق استحقاق جمع کروائیں گی کہ ان کا استحقاق مجروع ہو رہے مرد جو ارکانیں اسمبلی ہیں قوم اسمبلی ہیں وہ ان کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں ان کے ساتھ سنفی امتیاز برتا جا رہے ہیں حکومت کہتی ہے کہ ہم ایکول ٹریٹ کرتے ہیں کوئی فرق نہیں کرتے امتیاز نہیں برتے لیکن عملی طور کے پر ہمارے ساتھ فرق کیا جا رہے ہیں تو ترحیق استحقاق کی تیاری کا عمل بھی شروع کیا گیا نفیصہ شاہ بڑی ایکٹیولی ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے رکنے قوم اسمبلی ہیں انہوں نے سب خواتین کے ساتھ مل کے ان کو ارگنائز بھی کیے باقی جماعت اسلامی کی خواتین بھی اور اس کے ساتھ خیبر پختون کا ملی عوامی پارٹی خواتین بھی ان کے ساتھ اس معاملے کے اوپر ان کے اوپر سیم پیج کے اوپر ہیں اب وہ ڈیٹرمنٹ ہے کہ ہم نے ہر صورت میں ترقیاتی فنڈز حاصل کرنے ہیں پیپس پارٹی دور کے اندر ایسی مخصوص نشطوں پر آنے والی خواتین کو ترقیاتی فنڈز دیے گئے تھے یوسر وزا گلانی صاحب تھے ان کا دریہ دلی کا اپنا ایک آلام تھا وہ پیسے جاری کرتے تھے لیکن پھر بعد میں پتا چلا بے شمار ایسے کیسے صرف خواتین کے نہیں بلکہ مرد ارکانیں قوم اسمبلی کی بھی جنہیں اپنے علاقوں کے لیے ترقیاتی فنڈز کے نام کے اوپر کروڑ روپے ملے انہوں نے مختلف ارکان قوم اسمبلی کے نام کے اوپر وہ فنڈز سرنڈر کیے فارز این با سندھ کی کچھ خواتین تھی ایون کچھ پنجاب کی خواتین تھی انہوں نے کیپٹن سفدر کے حلقے کے لیے اپنے وہ فنڈز سرنڈر کر دیئے تھے تو پھر جب ایسے فنڈز ملتے ہیں تو ان کا استعمال بھی غلط کیا جاتا ہے تو اگر دیکھتے ہیں کہ پرائم نوازشی صاحب ان خواتین کی مطالبے کے اوپر کیا ان کو فنڈز ایلوکیٹ کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو پھر وہ رقم جس علاقے سے آئی ہیں جہاں سے ان کو تعلق ہے وہیں پہ خرچ ہونا چاہیے اچھا راہ صاحب یہاں یہ بات آتی ہے ایک تو چلیے فنڈز کی ابھی غیر منصفانہ تقسیم وہ تو پوائنٹ ہے اگر مردوں کو مل رہا تو خواتین کو بھی ملنا چاہیے ہلکہ ہر کسی کا ہے ہر کسی کو ایکول ملنا چاہیے یا ہلکے کے حساب سے ملنا چاہیے لیکن یہ فنڈز کا استعمال یا فنڈز جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں یہ کیا ایمینیز ایمپی ایس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی اگنالیاں سڑکیں یہ کام کرائیں یہ زلائی حکومت بلدیاتی حکومت ان کا کیا کام ہے پھر لیکن مجھے تو ہمیشہ میں کہتا ہوں مجھے اس سے بنیادی اختلاف ہے یہ ان کا کام نہیں ہے یہ زیاؤلک کے دور میں میں نے کہا وہ کانسلر منٹیلیٹی ساری آگی ٹھیکے دار منٹیلیٹی کٹھی ہوگی کانسلر تو نہیں ٹھیکے دار منٹیلیٹی ساری کٹھی ہوگی انہوں نے یہ مل کے سارا یہ بکھیڑا کیا ہوا اور یہ کمیشن پر کام ہوتا ہے اس میں یہ ایلوکیشن او فنڈ جو ہوتی ہے بنسوبے کیونکہ اس نے ایم این اے ایم پی ای جس کو بھی ایلوکیشن او فنڈ ہوتا ہے اس نے دینے ہوتے ہیں اس کی مرضی سے ہوتے ہیں تو سمٹائی ان کا ٹھیکہ دار بھی اپنے ہوتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹھیکہ دیں گے ہم فنڈ ریلیز کروائیں گے اس کے لیے تو وہ اس میں کمیشن ہوتا ہے باقاعدہ ایک پورا سسٹم ہے یہ ایک کروپشن کا جو اس کے ذریعے کیا جاتا ہے یہ خواتین کے حوالے سے پرڈی کلولی میں اس کا ذکر کروں گا کہ مجھے بریادی خلاف تو ہے کہ ان کو ترکیاتی فنڈ مرد کیا اگر ہم مان بھی لیں کوئی قانون نہیں ہے کہ ان کو فنڈ ملنے چاہیے لیکن اگر مان بھی لیں تو ان کی انٹائیٹل بند نہیں بندی کیونکہ وہ تو ٹوٹل آشیر باد ہوتی ہے پارٹی لیلیشپ کی وہ چاہیں جس کو چاہیں بنا دیں جس کو چاہیں نام نائے تو پھر ماضی کے اندر ایسے کام نہ کرتے ماضی میں ہو گیا تو پھر پیسیبنٹ سٹ ہو گیا ایک ایک زلے سے کئی کئی ایک ایک فیملی سے ایک زلے سے خواتین ہیں یا تو ہیں انہوں کے بڑی لہور سے بہت زیادہ ہیں اب سارے فنڈ لہور کو آپ دے دیں گے ان کو ترکیاتی فنڈ کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ومن امپاورمنٹ پر کام کرنے کی ان کو ضرورت ہے بجائے اس کے کہ یہ ترکیاتی فنڈ کے اوپر جائیں ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے ان کا کانسیونسی کا پریشر اس طرح سے نہیں ہوتا ان کے لئے بڑا کام ہوتا ہے ان کے لئے بڑا کام ہوتا ہے ان کے لئے بڑا کام ہوتا ہے ان کے ساتھ انٹرنز بھی اب آ رہے ہیں انٹرنز کو ساتھ لگائیں رسرچ وارک کریں دنیا میں کس طرح سے ومن امپر کام ہوتا ہے عورتوں سے جتنے ایشوز ہیں اس میں ونی کا ایشو ہے اس میں لیجسلیشن بھی ہوئی خواتین نے بڑا اچھا رول پلے کیا اس کے علاوہ جو گھر میں کام کرتے ہیں خواتین ان کے حوالے سے چائیڈ لیبر کے حوالے سے بہت سے ایشوز ہیں عورتوں کے حوالے سے جس پہ یہ کام کر سکتی ہیں ڈاوری کے حوالے سے ہو سکتا ہے جہاز کے حوالے سے ہو سکتا ہے اس پہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے بجائے سے کہ یہ فرنڈز کے مطالبات کریں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے جو اصل کام ہے پولیسی لیول پہ جو کرنے کا کام ہے خواتین کے وہ ان کو کرنا چاہیے اور یہ بڑا پوٹینچل ہے ان میں اور یہ بڑا اچھا کام کر سکتی ہیں لیکن یہ فانڈز کا اجرا یہ ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے جس کی سمجھ نہیں آتی کہ جس کو مرضی جتنا مرضی فانڈز اٹھا کے دے دے یہ کیوں ہے کیا ہے یہ اس کے بات پتہ چلتا ہے کہ فانڈ جس جگہ پر لگنے تھے اس جگہ پر لگے نہیں بلکہ سیاسی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ فانڈز دیے جاتے ہیں اور ابھی بڑی خوش کرنے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں جی آئی ٹی کی بات کرتے ہیں اگلے ٹاپک کے حوالے سے تیس دن گزرے دو رپورٹس آئیں ان دو رپورٹس سے آگے کیا بنا اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ اب کس کو خوش کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور کس کو کس کا نام خراب کرنے کی بات کی جا رہی ہے جی آئی ٹی کو ملائن کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے رہا سب یہ نادان دوستو ہیں نا میاں صاحب کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں وہ ابھی تو نہیں تھوڑے دنوں بعد ان کو اپنا انجام نظر آنا شروع ہو جائے گا جی آئی ٹی جو سپریم کورٹ کا بیسیکلی ایک ساری پروشیڈنگز تھی ایک پاکستان سے باہر پنامہ میں کیس ہوا ایک وہاں پہ انکشاف ہوا اس کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی نے ایک مومنٹ چھوٹی موٹی چلائی اس پہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا سپریم کورٹ نے ہرنگ کرنے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ اس کی مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے انہوں نے جی آئی ٹی ایک تشکیل دے دی پیور کانونی معاملہ ہے آپ اگر ویچو آف یور سیٹ پرائیم مسٹر ہیں تو یور ان انڈیویویل ایک عام آدمی بھی ہیں جن کے خلاف اگر کوئی الزام ہوتا ہے یا چیز ہوتی ہے اس کے خلاف تحقیقات عام آدمی کی طرح ہی ہوں گی اگر آپ آپ پرائیم مسٹر کی سیٹ پر بیٹھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ تحقیقات کا طریقہ کو قانون تبدیل کرنا کر دیں ہم کوئی سپریم کورٹ کہے کہ یہ نہیں پرائیم مسٹر ہے تو چھوڑیں ہم کچھ کرتے ہی نہیں اس پر ایک نورمل پرسیجر ہے اس کا سیدھا سیدھا یہ کیس ہے آپ کے پاس اس کی پوری آپ کہتے ہیں شہادتیں ہیں آپ کے پاس آپ نے جائز طریقے سے پیسے کمائے ہیں تو آپ اس کی ساری چیزیں دے دے معاملہ ختم ہو جائے گا living beyond means کے اوپر سینکڑو سرکاری ملازمی نے یہ کیس بھوگتے ہیں اور عام لوگوں نے بھی جن کے اوپر تھا کہ آپ کی اجادات جو ہے وہ آپ کے جو انکم اس سے میچ نہیں کرتی بشمار لوگ اس کے کیسوں کا سامنا کر چکے کہ اس نے پلی بارگین کی کوٹ میں گیا کسی کو سزا ہوئی یہ نورمل ایک پروسیجر تھا لیکن اس کو کیوں کیونکہ ایک خاص خاندان جو یہ سمجھ دا ہے کہ وہ عام انسانوں سے بالاتر ہیں خدا نہ خاصتہ وہ بہت بڑے بادشاہ ہیں اور ان کو ان کے بارے میں پوچھنا ان سے کچھ سوال کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے نہ صرف وہ جو بھی جرم کریں ان سے جو سوال پوچھے گا اصل میں مجرم وہ ہوگا تو یہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو اپنی لویلیٹی ثابت کرنا چاہتے ہیں نادان دوست جن کو میں کہتا ہوں اپنے حکمرانوں کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ وہ بنیادی طور پر اس کیس کو بلکل انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا یہ اپنے آپ کو سب سے سیانے سامجھتے ہیں لیکن ان سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہے گلی محلے میں لوگوں کو پتا تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو کنٹرو ورشل بنایا انہوں نے بنایا گلی محلے میں لوگوں کو پتا تھا جی ای ٹ کو یہ کنٹرو ورشل بنائیں گے اپنے فائدے کے لیے انہوں نے بنایا اس کو جی ای ٹ کو کنٹرو ورشل لیکن جی ای ٹ کو کنٹرو ورشل بنانے سے کیا حاصل کریں گے آپ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں آپ بجائے اس کے کہ وہاں پہ اپنی گواہی پیش کریں جا کے صحیح قسم کی ایویڈنس دیں آپ وہاں پہ لڑائی شروع کر دیا مجھے صرف کارلی بھٹو صاحب کا کیس یاد آ رہا ہے اس میں بھی میس سینڈلی کسی قسم کی ہوئی تھی انہارہم کریں کہ اس قسم کا نتیجہ اس کا نکلے لیکن یہ نادان دوسوس اسی طرف لے کے جا رہے ہیں ایویڈنس کی بات کریں ایویڈنس جا کے دیں گواہی دیں شہادت دیں وہ تمام چیزیں دینے جاتے تو تصویر لیک ہو جاتی ہے سویل صاحب اور پھر تصویر کے بارے میں معاملہ بن جاتا ہے انکوائری کے معاملے میں جو تمام منی ٹریل ہے اس کے بارے میں وہ تمام چیزیں پیچھے رہ جاتی ہے تصویر ہی تصویر ہوتی رہتی ہے نیکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمران خاندان یہ بات مائنڈ کے اندر کلیر کر چکا ہے کہ جی آئی ٹی کا جو بھی فیصلہ آنے ہیں اسپیشلی جس ڈیڈیکشن میں انہوں نے کام شروع کی ہے اگر ان کے حق میں آ جائے تو پھر تو جی بسم اللہ اور اگر جس طریقے سے وہ دیکھ رہے ہیں چیزیں اسٹیبلش نہیں ہو پا رہے ہیں اور اسپیشلی کتری شہزادہ بھی ابھی تک پیر نہیں ہو پا رہا اور جس تندیح کے ساتھ جی آئی ٹی کام کر رہی ہے انہیں یہ خدشات لاحق ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ان کی جو سفارشات ہیں ہمارے خلاف آ جائیں اور سفارشات اگر خلاف آتی ہیں تو کسی صورت اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ اپنا بلکل پرپیر کیا ہو اس سوالے سے یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی سٹریٹیجی ہوتی ہے جی آئی ٹی کو بھی ملائن کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے پر پریشر بیلڈ کرنے کے لیے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ انہیں پتا بھی ہے کہ جب نیاحل حاشمی کی جو سپیچ کی سپریم کورٹ نے سو موٹر نوٹس لیا اس کے پر ابھی وہاں پر کاروائی جاری ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اطلال چودری صاحب اور دانیال عزیز صاحب ہر نئے روز کے ساتھ ایک اور اگریسیو سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں مقصد کیا ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے سپریم کورٹ کو بیک فوٹ پہ لے جائے لیکن لگتا یہ ہے اور آنے والے دنوں کہ ہم دیکھیں گے سپریم کورٹ بلکل کسی حوالے سے اس کے پر ہمیں کوئی پریشر بنتا دکھائی دیتا نہیں ہے اس لیے جو اب جی آئی ٹی کو انہوں نے حکمران جماعت کے ان لوگوں کے جانب سے جو دھمکیاں اپتر ملتی رہی ہیں اس کے پر اب سیپریٹ کاروائی ہونے جاری سپریم کورٹ پاکستان کے در ہم دیکھیں گے کہ شاید وہ ایک فوجداری الگ سے کیس شروع ہو جائے تو اس طریقے سے سپریم کورٹ بھی کسی لحاظ سے پیچھٹنے کو تیار نہیں ہے قانون و آئین کے مطابق سارا کام ہو رہے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے مطابق ہونے ہیں بری صاحب میں آئی وقت ہوں نائنٹی سیون سے نائنٹی نائن کا ایکزیکٹل اسی طرح نے بلڈ اپ کیا تھا سپریم کورٹ سے یہ بچ بھی گئے تھے کنٹی نائنٹی نائن میں اس بری طرح پسے تھے کہ پھر ان کو بھاگنے میں جان بچانی پڑی بلکل اسی طرف چیزیں جا رہی ہیں دوبارہ اور وہ اب نائنٹی نائن نہیں ہے یہ بھی ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے دوسرا یہ اگر ایسی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنتی جس کو فاد حظن فاد صاحب لیٹ کر رہے ہوتے کسی صورت میں پھر اس قسم کے بیانات نہ آتے پھر سب اچھو ہوتا اور آپ اتمنان کا اظہار کرتے میں خیرہ بھی ان کو برداشت کرنا چاہیے فیس کرنا چاہیے آئینر قانون کی بالا دستی کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور فیصلے کا انتظار صرف حکمران نہیں بلکہ عوام بھی کر رہے ہیں کہ آخر ہمارے یہاں الیکٹڈ حکمران جو ہم لوگوں نے خود ایکلیکٹ کی ہے عوام نے خود ایکلیکٹ کی ہے وہ کس حد تک صاف شفاق منی ٹریل کو دکھا پائیں گے یعنی دکھا پائیں گے اور اچھی بات ہے کہ جی آئی ٹی کے سامدے پیش ہو رہے ہیں پرائی منسٹر کے بیٹے اور یہی پریسیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے لیکن پھر جی آئی ٹی کو ملائن کرنے کی کوششیں یہ بھی ختم کرنے چاہیے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد کچھ کراچی کی بات کریں نظرین کراچی کی بات کریں تو کراچی کا سنٹرل جیل پہلے ہی وہاں یومن رائٹس کی وائلیشنز کے بارے میں چرچہ ہے کراچی کے سنٹرل جیل کے اندر ٹوالٹ کی فسیلٹی صحیح رہائش کی رہنے کی فسیلٹی تو ہے نہیں جگہ ہے نہیں قیدی بھڑے جا رہے ہیں لیکن جیل کی اندر جگہ نہیں ہے لیکن روزے میں سونے پہ سوہاگہ یہ کہ قیدیوں کو افطار اور سہری بھی کوالٹی ہی نہیں دی جاری کوالٹی کیا پتہ نہیں اس کو افطار اور سہری کہہ بھی سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں راہ صاحب ایک انسانی حقوق ہوتے ہیں کم از کم اس کی پامالی نہیں ہونی شاہی یہ کوئی شخص اگر جیل میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں ہے وہ انسان ہے اس کے کم از کم ان ریکوائرمنٹس کو تو دیکھا جائے اور طبی سہولیات بھی فراہم کرنے کو تیار نہیں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے بڑی مزریبل صورتحال ہے جیل کی جب ہم سنتے ہیں اللہ نہ کرے کسی کو دیکھنی بھی نظیب ہو لیکن جو صورتحال ہم سنتے ہیں لیکن ہم اگر دوسری طرف دیکھیں تو باہر اگر ہم باہر کا ماحول دیکھیں اوورال غزائی جناس آپ کی ہیں عدویات ہیں کھانے پینے کی جتنی عشاء ہیں مسالے ہیں ملاوٹ سے بھرے ہوئے ہیں عام آدمی کی کوئی بکار سننے کو تیار نہیں یہ تو بچارے کہدیں ہیں ان کے کیا کوئی سنے گا ایک ان کو موقع ملے ایک جائج صاحب دورے پہ انہوں نے اپنا واویلا کر لیا ان کے سامنے لیکن پانی میں رہے مگر مجھ سے بہر تو نہیں رکھ سکتے جیلر آخر جیلر ہے اس کی کسٹڈی میں ہے وہ بہت سے سہولتیں لینی ہوتی ہیں آپ کے عزیز ملنے کے لیے آتے ہیں وہ نہ ملنے دے ایک جو کہلے کہ تھوڑا سا ریپریو ہوتی ہے آپ کی کہ لو مل لیتے ہیں آپ اپنے عزیزوں سے دکھ سکت کر لیتے ہیں اور مشکت وغیرہ کے کچھ کیسز ہوتے ہیں جو پیسے دے کے بچ جاتے ہیں اندر موبائل کی سہولت بھی ملتی ہے منشیات بھی اندر فراہم ہوتی ہیں جیلوں کا ایک عجیب کارخانہ ہے پاکستان میں پورا ایک مافیا ہے اس میں جیلروں سے لے کے تو نچھلے سٹاف تک اور ساتھ بڑے تگڑے قیدی ہیں ان کا ایک ہے مجھے ذاتی طور پر کچھ عرصہ پہلے انفرمیشن ملی تھی اپنا ہوتے تھے جب جلفکار مرزا صاحب وہاں پہ ہوم منسٹر اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ سندھ میں جو بڑی جیلے ہیں ان سے پر منت جو ہے وہ کوئی ساٹھ سے ستر لاکھ رپے منتلی جاتی ہے ہوم دپارٹمنٹ کو اتنی زیادہ وہاں پہ قیدیوں سے ارننگ ہوتی ہے ملاقات کے علیدہ پیسے لیے جاتے ہیں اگر فون یوز کرنا اس کے علیدہ ہے اگر کوئی نشاہ آور چیز آنی اس کے علیدہ ہے سگرٹ علیدہ ہے کھانے پینے کے کچھ چیز آپ منگوارے ہیں اس کے علیدہ ہے ملاقات کے ٹائم کے لیے کس طرح سے ملنا ہے کسی کمرے میں ملوانا ہے یا نورمل ملاقات کرانی ہے اس کے علیدہ یہ بہت بڑا مافیا ہے جو سارا کام کرتا ہے اب لے دے کے اتنے پیسے آپ کمارے ہیں ان سے ان کو کھانا کتنے لوگ ہوتے ہوں گے میرا خیال ہے 50% قیدی ہوتے ہوں گے جو بچارے جیل کے کھانے پر ڈپینڈنٹ ہوگے باقی تو پیسے بیسے دے کے اپنا منگواتے ہوں گے ان کو بھی آپ کھانا جو راشن مل رہا ہے آپ کو اس میں آپ پہرہ پہری کر رہے ہیں خدا کا خوف کریں یہ پتہ نہیں کہ رمضان شریف میں کچھ زیادہ ہی ہمارا کوئی ایمان پتہ نہیں کیا ہو جاتا اس کو کہ ہم اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں ہر طرف ہم افراد تفریح اور اس قسم کی دو نمبری قیمتوں میں اضافہ ملاوٹ ہر چیز میں گھڑ بڑ شروع کر دیتے ہیں تو یہ ان کا جو گورنمنٹ ہے پنے دور پر اس کو نوٹس لینا چاہیے یہ باقی صوبوں میں بھی ہوگا یہ کام باقی صوبوں میں بھی یقیناً ہوگا ریالہ جیل آپ چلے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں پہ جا کے صورتحال دیکھ کے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جیل خانہ جار کے پورا ڈپارٹمنٹ ہے ان کی تربیت جو پروپر ہونی چاہیے وہ ہے پھر جیل میں ریفارمز کا پروگرام بہت سے ہوتے ہیں ہماری کسی جیل میں میرا نہیں خیال کہ بھی ریفارم کا پروگرام ہوتا ہے چھوٹے موٹے جیب کاٹنے میں کوئی جھگڑے میں کوئی اندر ہے اس کو تھوڑا سا پندرہ دن کا اس کو دے کے لیکچر ویکچر دے کے انتظام کر کے اس کو تو اس کو ریلیز کر دیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چند پیسوں کی خاطر پڑے رہتے ہیں ان کے چند پیسے نہیں ہوتے زمانت دینے کے لیے یا پی کرنے کے لیے وہ بچارے کئی سال جیل میں سڑتے رہتے ہیں ان کا کچھانے حال نہیں ہوتا تو یہ گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے ان چیزوں کے اوپر نہ صرف سہر افتار کے اوپر اوورال جو صورتحال ہے وہاں پہ کہہ دیوں کی تعداد سے بہت زیادہ بھرے ہوتے ہیں اس کچھا کچھ جیلیں بھری ہوتی ہیں اس میں بیماریاں علیہ دا پھیلتی ہیں پھر ابھی سولد کی جیسے بات کرتے ہیں وہ آپ دینے کو تیار نہیں ہیں ان کو ایک طرف ایک طرف ہم ڈاکٹر آسیم کو دیکھتے ہیں سوہیل صاحب ذرا سے دن جیل میں گزارنے پڑ گئے تھے تو وہ تلملاہ اٹھے تھے جناہ ہسپتال گئے وہاں بھی ان کو پرابلمز تھی کہ ہسپتال بھی اتنا کولیٹی کا نہیں ہے آپ اس طرح کے لوگ اسپیشلی اس طرح کے لیڈران جو خود جیلوں میں رہ کر رہے ہیں چاہے ان کو زیادہ فسیلٹیز ملتی ہیں ان کو اتنا تو پتہ ہے کہ قید اور صحبت کے اپنے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں اس کے اوپر سے یہ مسئلے مسائل کم از کم اس کو حل کرنے کی تو کوشش کی جائے اور وہ بھی رمضان کے مہینے کے اندر رشوت لینا جیلرز کی طرف سے یہ والی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں بے حصی کی انتہا ہے دکٹر آسیم کی اپنے بات کی صرف دکٹر آسیم نہیں اور ہمارے سوسائیٹی کی آسف زرداری آسف زرداری اور بہاصل لوگ پلٹیک الیٹ نہیں اور جو الیٹ کلاس ہے ان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا اگر وہ کسی مقدمے میں گرفتار ہوئے ہیں اگر انہیں جیل کے اندر ہیں تو ایک تو قانونی راستہ بھی ان کے پاس موجود ہے کہ وہ ایک پے کر کے ایک وی آئی پی وہاں پہ سٹیٹس حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے اثر و رسول کا بھی بھرپور استعمال کرتے ہیں قانون ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوتا ہے جبکہ اس ملک کے اندر بدکستی سے غریب اور امیر کے لیے مختلف قانون ہے اور غریب جو ہے وہ اسی قانون کا سامنا بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ناانصافی بھی ہوتی ہے لیکن وزیرالہ سندھ سے ہم بات کریں گے یا چاروں صوبائی وزرالہ سے کہاں گر ہم بات کریں ان سے درخواست بھی کریں گے کہ خدارہ اٹریس رمضان کے اندر ویسے تو پورا سال جیلوں کے اندر ملاقاتوں کے حوالے سے جس طرح آپ نے بتایا ایون ٹیلی فون کے پر آپ نے بات بھی کروانی ہے تو پیسے لیے جاتے ہیں رشوت لے کے پھر بات کروائی جاتی ہے لیکن رمضان کے اندر اور جب سہر اور افتار کا موقع ہے اس وقت اگر کوئی سہری افتاری کے لیے اپنے عزیزہ و خارب کے لیے لے کے آتا ہے اس کے اوپر آپ رشوت لیتے ہیں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تو یہ انتہائی تکلیف کے بات ہے اٹلیس یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے اور جیلے کے اندر ایک اور ٹرینڈ بھی ہے ابتدائی پہلے دو پندرہ روز کے دوران تو یہ ویسے پیسے مانگتے ہیں اور پندرہ روزہ گزرنے کے بعد پھر جو بھی ملاقات کے لیے آئے سہری افتاری بھلے نہ ہو پھر ایک نئے ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے ملاقات کرنی ہے ای دی دیجئے وہ ای دی کے نام کے اوپر پیسے بٹورنے کا سلسلہ شروع کر دی جاتا ہے یہ سلسلہ رکنا چاہیے اور اس کے بعد جیلوں کی ریفارمز کے ہم نے بات کی مشرف دور کے اندر ورلڈ بینک کی جانب سے ہمیں ایک اچھا خاصے پیسے ملے جس کے اندر اوورال ہمارے ہاں ہمارے جسٹس سسٹم کی ریفارمز کے مطلق بات تھی جیلوں کے لیے بھی پیسے تھے جس کے اندر آپ نے جیلوں کی ریفارمز بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو قیدیوں کی جو سہولیات ہیں وہ بہتر بنانے کے لیے بھی پیسے مختصے وہ پیسے لگے وہ سکینڈل بنا آڈٹ پیراز بھی بنے لیکن آئے تک پیسوں کا پتہ نہیں چلا نا کوئی ریکاوری ہوئی ہے لیکن وہ پیسہ وہاں پر آئے تک نہیں لگا ٹھیک ہے لیکن جیلوں کو کم از کم جرم کی اکیڈمی نہیں ہونا چاہیے ایک ایسا شخص جو چھوٹا جرم کر کے جیل کے اندر گیا اور بڑا مجرم بن کر باہر نکلے جیلوں کا فائدہ کوئی نہیں اور یہ پورا کونسپٹ جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ان کو ریفرمیشن سینٹرز ہونا چاہیے کہ وہاں جا کے کچھ بہتری کی طرف آئیں کچھ ان کی ریفورمز کی جائے mentally ان کو کچھ سائیکولوجیکلی کچھ تربیت دی جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا اولٹا جو شخص جاتا ہے وہ بڑا مجرم بن کر باہر نکلتا ہے اور سسائیٹی کے اندر کے لئے کچھ تجاویز دیئے ان تجاویز پر بھی بات کر لیتے ہیں سوہیل صاحب کیا تجاویز دیئے نیکہ سیلٹ کی قیامہ کمیٹی براہ خزانہ جس کو چیئر کرتے ہیں سینٹر سلیم مانڈوی والا یہ اوورال میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے تین سالوں سے انہوں نے بہت موثر طریقے سے کمیٹی کے جلاسوں کی سربراہی کی ہے سٹڈیز کر کے آتے ہیں چیزوں کو جو اور عوامی مفاد کے اندر انہوں نے بہت سی ریکمینڈیشنز دیئے تو بجٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی کمیٹی کے اندر مختلف ساری جو گورنمنٹ کی پرپوزلتی فنانس بل تھا اس کو انہوں نے پراب پر سٹڈی کیا ہے تمام لوگوں کو بھلایا ان سے بریفنگ لیا اس کے بعد آپ کمیٹی نے کچھ سفارشاہ دیئے ہیں ان کی جو اہم سفارش ہے انہوں نے بڑی زبردست تکے سے گورنمنٹ کو یہ ریلائز کروایا ہے کہ جو درسی کتب ہیں اس کے ساتھ جو اور سٹیشنری ہے جو سکولوں یا کالجز میں سٹوڈنٹس استعمال کرتے ہیں پینسلز ہیں ان کے اوپر حکومہ نے سیل ٹیکس آئید کر رکھا ہے انہوں نے یہ گورنمنٹ سے سفارش کی ہے کہ اگرچہ مفت علیم کی فرامی سب لوگ کو میاری تعلیم کی فرامی ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریاست ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی شرح خاند کی پاکستان کے اندر اس کے باوجود کم ہو رہی ہے دو فیصد کم ہو گئی ہے گدشتہ مالی سال کے دوران غربت کا بھی اس کے اندر فیکٹر موجود ہے انہوں نے ایک اچھی سفارش کی ہے کہ حکومت کو چاہیے جہاں پر اور مختلف ذرائع سے وہ بڑے مختلف دورے ٹیکسیز آئید ہوئے ہوئے ہیں اٹلیس جو تعلیم کا شعبہ ہے درسی کتب ہیں ان کے اوپر رونا ہے کہا جی اس سے ٹیکس آپ کو زیرو کر دینا چاہیے اس کے پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس آئید نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ انہوں نے جو دوسری ایک بڑی اہم سفارش کی ہے اور متفقت طور پر کمیٹی نہیں کی ہے پاکستان کے دنیا کے تیرہ سے زائد ممالک کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر رکھے ہیں اب اس ٹریڈ ایگریمنٹ کے نتیجے میں مختلف جو اشیاء پاکستان ان ممالک سے ایمپورٹ کر رہا ہے ایکسپورٹ ہماری بہت کم ہے ان ممالک کی طرف وہ ایمپورٹ ہم کر رہے ہیں ان ممالک کو یقیناً فائدہ ہو رہا ہے لیکن الٹی میٹلی جو ہماری لوکل انڈسٹی ہے اس سے بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے نتیجے میں جو چیزیں یہاں پر برامت کر رہا ہے پاکستان اس کے میٹی نے یہ سفارش کی ہے کہ ان اشیاء کے اوپر ایک مخصوص شرح کے لحاظ سے ریگولیٹری ڈیوٹی آئید ہونی چاہیے تاکہ جو مقامی سنتکار ہے جو مقامی مینو فیکچرر ہے جو مقامی اشیاء کو تیار کرنے والا بزنس مین ہے اسے کچھ پروٹیکشن مل سکے وہ سکیور رہے سپیشلی آنے والے دنوں کے اندر جب ہم سیپیک کی بات کرتے ہیں اور سپیشل اکنومک زون کی بات کرتے ہیں اس وقت بھی یہ بہت سے مسائل کا باعث بنے گا کہ انہیں آپ نے ٹیکس چھوٹ دے رکھی ہوگی جبکہ لوکل انویسٹرز کے لیے چھوٹ نہیں ہوگی تو وہ انہوں نے کہا کہ ان کو وہ چھوٹ ملنی چاہیے اس کے ساتھ انہوں نے سن فلور اور کنولا کے ہائیبرڈ سیٹ کے اوپر جو اس وقت سیل ٹیکس آئید ہے برامت کرنے کے حالے سے برامتی سٹیج کے اوپر وہ کہا ہے جی کہ اس کو ختم کر دیا جائے وہ کسی قسم کے اس کے اوپر ٹیکس آئید نہیں ہونا چاہیے یہ ایک اچھی تجویز ہے اگر اس کے اوپر گورنمنٹ ٹیکس ختم کرتی ہے تو پاکستان کے اندر جو کوکنگ آئل کی قیمتیں ہیں اس میں بہت حد تک کم یہا سکتے ہیں تو ڈریکٹلی ایک کومن مین کو اس کا ریلیف ملے گا یہ انہوں نے بنیادی سفارشات کی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ حکومت ان کے اوپر کس طرح تک عمل درامت کرتی ہے لیکن انہوں نے اٹلیس گورنمنٹ کو جگانے کی کوشش ضرور کی ہے سیئی اپنے پہلے سی بھی بات کرنا چاہ رہا تھا آپ نے اچھا کہ اس سے سوال شروع کر لیا فری ٹی اگریمنٹ جب آپ کرتے ہیں کسی فٹی اگر جن کے ساتھ بھی آپ کا ہے یا ویسے بھی آپ جب کرتے ہیں ایمپورٹ وغیرہ کی کچھ چیز ہوتی ہے تو اس پہ آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کی پہلے سوچتے ہیں فری ٹی اگریمنٹ میں بھی چیز انکلودید ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں جو انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے اگر وہ چیز سستی پڑھ رہی ہے آکے تو آپ اس کو اس میں انکلود نہیں کرتے اس کی لسٹ ہوتی ہے بقاعدہ جب یہ اس قسم کے اگریمنٹ فری ریڈ کے کرتے ہیں کہ کون کون سی چیز ہم لیں گے جو اس کیٹیکری میں آئے گی آپ کی تو اس پہ اوگویسی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی لوکل انڈسٹری ایسی چیز پروڈیوس تو نہیں کر رہی یا اگر وہاں سے بھی آ رہی ہے تو وہ اس کے کمپیٹیشن میں کہیں کم پرائیس پہ تو پاکستان کے اندر پر ایمپورٹ نہیں ہو رہی تو اس لیے اس کے آٹومیٹکلی ایک پروٹیکشن اس پہ موجود ہوتا ہے میرا نہیں خیال یہ کون سی چیزوں کے اوپر پرٹیکلولی کہا جا رہا ہے کہ ان کے شیعہ کے اوپر اگر اس قسم کی کسی نے نالائکی کی ہوئی ہے تو اس کو پکڑنا چاہیے کہ اس نے کیوں ایسی چیزوں کی علاو کیا جو آپ کی لوکل انڈسٹری جس سے ڈیمیج ہو دوسری چیز سینٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے سینٹ کی جو ریپزنٹیشن ہے نا اوورال وہ تمام صوبوں کی اور آپ کے فاتہ وغیرہ سب علاقوں کی پھر سپیشلائز لوگ ہیں ایک متوازن ایکول ریپزنٹیشن ہے سب جگہ کی اس کے اوپر چاروں صوبوں کی پرڈیکلولی ایک صحیح ریپزنٹیٹیو جس کو ہاؤس کا جاتا ہے وہ ہے بڑی مشکل سے اس بات پہ راضی کیا گیا حکومتوں کو کہ وہ کم از کم بجٹ پلیس ضرور کریں سینٹ کے اندر پہلے تو پلیس بھی نہیں ہوتا تھا اب تو پیش کم از کم سینٹ کے ٹیبل پہ بھی رکھا جاتا ہے وہ لاکھیں یہ بڑی اچھی ان کا کنٹیبیوشن ہو سکتا ہے سینٹ کی اگر کمیٹیز جس طرح سے یہ مانڈیوالا صاحب کر رہے ہیں ان کی جو فینانس کمیٹی وہ کر رہی ہے کنٹیبیوشن اگر یہ کریں کیونکہ یہاں پہ بڑے ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں موسٹی سینٹ پہ زیادہ عمر کے لوگ ہیں تجربہ کار لوگ ہیں مختلف زندگی کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا ورسٹائل قسم کا تجربہ ہے ان سے اگر آپ انپوٹ لے بجٹ بنانے بناتے وقت بھی اور اگر آپ نے پیش کر دیا بجٹ جس قسم کی یہ پروپوزل آ رہی ہے آپ کے پروپوزل سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کتنا منیوٹلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ ان کی کس قسم کی ان چیزوں کے بارے میں اس لیے ان کو کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے میرے خیل سینٹ کو انوالف کرنا چاہیے بجٹ میکنگ پروسس میں بھی کرنا چاہیے اور جب بجٹ پاس ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ان کی پروپوزل کو سیدیس لی لینا چاہیے اور ان کو انکلوڈ کرنا چاہیے میرے خیلی لاسٹیئر بھی کچھ پروپوزلز ان کی طرف سے آئی تھی بڑی اچھی جو انکلوڈ کی گئی تھی چلیے ٹھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے کیونکہ اپنے سنت کو فروغ دینے کی بات کی جارہی ہے تو جتنی زیادہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے اور یہاں کی سنت کو فروغ دیا جائی ہے یہاں سنت بنے تو دیفنیٹلی زیادہ جوب کرییشن ہوگی ہے ایسے میں آٹو انڈسٹری ایک بڑا رول پلے کر سکتی ہے ایک امریکہ کی بڑی کمپنی پاکستان میں آنا چاہ رہی تھی لیکن آتے آتے اس کا راستہ رو گیا آٹو انڈسٹری کے انڈر ایک بورڈ ہے وہ ہے انجینئرنگ ڈیویلپمنٹ بورڈ اب اس کو تحلیل کرنے کی باتیں کی جارہی ہیں سوہل صاحب کیا کوئی کرپشن کا معاملہ ہوا ہے کوئی نیگلیجنس ہوئی ہے کیا ہوا مینکہ وزارت پہ سنت و پیدوار کے مہاتحاد ہے انجینئرنگ ڈیویلپمنٹ بورڈ اس بورڈ کی اہمیت بہت زیادہ ہے چونکہ پاکستان کے اندر آٹو انڈسٹری کے اندر ایک مسابقت کی فضاء پیدا کرنا نئے کمپنیوں کے یہاں پہ آنے کے لیے ان کی لیول پلینگ فیلڈ پروائیڈ کرنا اور اس کے ساتھ ایسی گاڑیاں متعارف کرانا جائے انجینئرنگ کے ایسی جدت متعارف کرانی جس سے پاکستان کی معاشر کو براہ راست فائدہ ہو اور اس کے ساتھ عوام کو بھی فائدہ ہو یہ اس کا بنیادی اس کا مشن تھا اس انجینئرنگ ڈیولپنٹ بورڈ کا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گزرستہ کئی سالوں سے یہ بورڈ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ کمپنی نے اس کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور سم ٹائم لگتا ہے کہ شاید یہ انٹینشلی کام نہیں کرنا چاہتا ہے یہ کافی عرصے سے ایک بڑا سوئر مسئلہ تھا ان کے سربراہ کے اوپر بھی بہت سے آڈٹ پیلاز بنتے رہے افسران کے اوپر یہاں تک ابجیکشنز لگتے رہے کہ جو افسران بیٹھے ہوئے اس بورڈ کے اندر انہوں نے اپنی سپیر پارٹس کی کمپنیاں بنا رکھی ہیں مختلف وہ لوکل کمپنی جو آریڈی جنہوں نے مارکٹ کو کیپچر کیا ہوا ہے وہ ان کے ساتھ ایک ساز باز کرتی ہیں یہ ان کو سپیر پارٹ بھی پروائیڈ کرتے ہیں ان کا یہ لوگ بسیکلی رکاوٹ بنے ہو ہیں نئی کمپنیوں کی پاکستانی مارکٹ کے اندر رسائی کی حوالے سے گورنمنٹ نے نئی آٹو پالیسی مطاریف رہای تھی ڈیڑھ سال کب دو ہزار سولین سے دو ہزار اکیس جس کے اندر کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر نئی عالمی کمپنی آنا چاہتی ہیں اور اس کے اندر دو سے تین کمپنی ایسی ہیں جو اپنا ایکیپمنٹ ایمپورٹ بھی کر چکی ہیں پاکستان لا چکی ہیں لیکن کچھ ایسی لیگل ریکوائرمنٹ سی کچھ اور فارمیلٹیز تھی جو کہ انجینئنگ ڈیویلپنٹ بورڈ نے پوری کرنی تھی لیکن اس کے باوجود یہ بورڈ ان کمپنیوں کو اس نے لٹکا کے رکھا ہوا تھا لارے پر لگا کے رکھا ہوا تھا الٹی میٹلی یہ تمام لوگ پہلے وزیر کے پاس پہنچے وزیر صاحب نے کہا جو کہ غلا مرزہ صاحب ہیں غلا مرزہ جتوئی صاحب انہوں نے کہا کہ اپنا بس تو خود نہیں چلتا میں تو صرف وزارت کے اندر ہم تو اپنا ٹائم اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں پرائم نیسٹر ہاؤس میں سیکٹری صاحب جانے پرائم نیسٹر ہاؤس جانے میری تو کوئی سنتا نہیں اس معاملے کے اندر میں انسٹرکشن ضرور دے دوں گا الٹی میٹلی پھر ان کمپنیوں نے اپنی آواز بزیر زم ہاؤس تک پہنچائی صحیح اور پرائم نیسٹر ہاؤس تک بھی اچھکایا جا رہی تھی کہ ان کے کمپنی کے افسران کے اوپر کرپشن کے اس بورڈ کے افسران کے اوپر سنگین الزامات بھی ہیں یہ رکاوٹ بنے ہوئے نئی آٹو پالیسی کی راہ میں بھی رکاوٹ ہیں جو نئی کمپنی آنا چاہ رہی ہیں انہیں بھی یہ کام نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں کچھ مخصوص کمپنیوں کے لیے کام کر رہے ہیں ہلٹی میٹلی اب گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انجینئرک ڈیولپنٹ بورڈ کو جو گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہا تھا اس کو تحلیل کر دیا جائے اس بورڈ کی کوئی ضرورت نہیں رہی جس نے آٹو انڈسٹری کو فروغ کا باعث بننا تھا وہ آٹو انڈسٹری کے فروغ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا ہے ان پرنسیپل یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے وزارت سنت و پیدوار کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایک نئے آپشن پر غور کرے کہ انجینئرک ڈیولپنٹ بورڈ کی ریپلیشمنٹ کیا ہو سکتی ہے جو اس کے فرائشتے کیا وہ وزارت سنت و پیدوار خود براہراست سر انجام دے سکتی یا نہیں دے سکتی لیکن اس بورڈ کو تحریل کرنے کا فیصلہ کر لیے گے وزارنواشی صاحب نے اصولی طور کے پر اس بورڈ کو تحریل کرنے کی منظوری بھی دے دیئے اچھا راو صاحب یہ پھر وہ بات آتی ہے کہ ایک جگہ پر کمپٹیشن نہیں ڈیولپ ہوگا جب دوسری کمپنی آئیں گی نہیں اور وہ اچھا پروڈکٹ چستی قیمت میں نہیں دیں گی تو پھر لوگوں کو جانا پڑے گا ان گاڑیوں کی طرف جو چھبیس چھبیس ہتھائیس 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 لاک کی ہے لیکن بڑی منفیکٹرین فالٹ ایسے ویسے منفیکٹرین فالٹ آپ کی سب سے چھوٹی آٹھ سو سیسی گاڑی آٹھ لاک کی گاڑی ہے وہ کبار کا ایک مجموعہ ہے آپ اس کو دیکھیں جب اس قسم کی یہاں پروڈکشن ہو رہی ہے کیونکہ یہ انجنئنگ بورڈ اور اس سے ملتے جلتے جو ادارے ہیں منسٹری نے خود مل کے ان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے میں ان پہلے بھی حض کیا تھا اسی کی دہائی میں جب سوزوکی کو یہاں پہ الاؤ کیا گیا تھا اس وقت ایک دلیشن پروگرام دیا گیا تھا پانچ سال کا اور تمام کمپنیز کو جب بھی الاؤ کیا گیا ان کا پانچ سے دس سال کا دلیشن پروگرام تھا دلیشن پروگرام کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو یہ سی کےٹی مانگواتے تھے کمپلیٹی ناکڈاؤن کیٹ مانگواتے تھے یہاں پہ سمبل کرتے تھے لوکل منفیکشنگ آپ نے کرنی تھی اس کے میکسیمم پارٹس ایٹی پرسنٹ پارٹس آپ نے پانچ سے سات سال دس سال میں آپ نے یہاں پہ بنانے دے ایک گرتی کا عمل نہیں اس پہ ہوا آپ نے کہا کہ زیادہ زیادہ کو سیتے بیٹے شاید ڈیش بورڈ یا کوئی جو لوہے کی شیٹ کی باڈی کی کہلے آپ اس کے فینڈر وغیرہ لگتے اس کے سامگی یا بمپر یہ چیزیں بنانے شروع کی جو میجر اس کا چانک ہے ایٹی پرسنٹ آف انجین اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں الیکٹرونیس کی ہیں وہ یہاں پہ آپ نہیں پنا رہے یہ انجینئنگ ڈیویلمنگ بورڈ نے یہ کمال کیا کہ اٹو پالیسی آپ کی جب بنتی ہے اس میں یہ لوگ دھو نمبری کرتے ہیں اس کے بعد جب اس کی امپلیمنٹیشن کا کام ہوتا ہے اس میں کام کی چیز آجائے دلیشن پروگرام جیسی اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی جب تک نہیں ہوگی آپ کی اندرسی فروغ نہیں پائے گی آپ یہ باہر سے پھر امپورٹ کر لیں اگر ان کو آپ نے یہاں پہ ٹیکنالوجی نہیں آنی یہ کہ اگر ان اسمبلی پلانٹ ہی لگانے ہے یہاں پہ تو آپ اسمبلی پلانٹ کی بجائے ان کو کہیں کہ آپ چھوڑے بند کریں اسمبلی پلانٹ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور یہ سستی ملے گی گاڑیاں آپ کو آپ کے پڑوس میں انڈیا بنا رہا ہے یہ سارے بنا رہا ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے راو سا اتنی کمپنیاں وہاں پہ ہیں کمپٹیشن ہے اور وہاں پہ پرائیسز دیکھے اور یہاں پہ پرائیسز دیکھے کوالٹی دیکھے اور یہاں پہ کوالٹی دیکھے آپ پریشان ہو جاتے ہیں ٹین ڈبے لگا کے گاڑیاں بنا رہے ہیں آپ اس قسم کی یہاں پہ پروڈک آپ دے رہے ہیں سب سے ٹاپ نوچ گاڑیوں کے اندر اور ہاں اور فسیلٹیز کیا دے رہے آپ کسی میں دو اےر بیگ ہے پیسے اس کے وہی ہیں جو یورپ میں آپ بیجتے جا گے یورپ میں بھی شاید سستی بکٹی ہوگی فسیلٹیز آپ اس میں کچھ دے نہیں رہے اس طرح سے جو ہونی چاہیے بنائی طور پر جتنے پیسوں کی آپ پروڈک دے رہے اسے سابق چونے جائیں پھر یہ مل کے ملی بغت کر کے یہ مافیا پورا جس جگہ آپ چلے جائیں ایک مافیا آپ کو ملتا ہے یہ جس ٹیکنیکل بورڈ کی وضاحت یہ مافیاز مل کے لوٹ مار کر رہے ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی بہتری ہو جائے کسی سروس سیکٹر میں انڈسٹری سیکٹر میں کوئی بہتری آ جائے ووکس ویگن کو انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے وہ آنے کو تیار بیٹھے ہیں جو آپ پلانٹ کی بات کر رہے ہیں شاید انہوں نے شفٹ بھی کر لیا یہاں پر لیکن یہ اس قسم کی ہرڈلز پر پیدا کیجئے تاکہ کمپیٹیشن نہ ہو انی کا جو گاڑی 800 سیسی امپورٹ کر رہے ہیں تین سے چار سال پرانی ہیں وہ پاکستان کے اندر تیار ہونے والی سولواللہ آکھ روپے کے گاڑی سے زائد کی جمالیت اس میں زیادہ فسلیٹیز ہیں بلکل اور ڈیفرنس یہ بھی ہے یہ سیپٹی پروٹیکولز کترے زیادہ اس کے اندر دیکھے جاتے ہیں جو باہر سے امپورٹ ہو رہی ہوتی ہے گاڑی تو ایسے میں یہ انڈسٹری کے اندر بڑا پٹینچل ہے یہاں بہت سارے ایسے انجنئرز ہیں جو کہ بڑی مدد کر سکتے ہیں لیکن انجنئرنگ بورٹ اگر خود نہیں چاہے گا کہ اس کا فروغ ہو اس انڈسٹری کا فروغ ہو پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا کہتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحر چلنا بڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد نہیں کرتا تو انجنئرنگ بورٹ خود دشمن بنا ہوا ہے ایک لمبی قطار ہے بہت ساری کمپنیز کی جو پاکستان میں آ کر انویسٹ کرنا چاہتی ہیں لیکن رکاوٹ بنا ہوا ہے یہ بورٹ تو پھر دیکھئے آگے ہوتا ہے لیکن اگلے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے بینک کے اندر پیسے جمع کرائیں یا نکلوائیں دس لاکھ سے زائد ہوں گے تو آپ کو اپنے ذرائع آمدن بتانے پڑیں گے لیکن میرا یہ سوال ہے سویل صاحب یہ صرف مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا یا پھر ایسے بعض شخصیات جن سے ویسے ذرائع آمدن کا پوچھا دی جائے انکہ یقین جب یہ نئی ریگولیشنز ہیں پھر اس کے اوپر عمل دراما تو سب کو کرنا پڑے گا بنیادی طور کے اوپر کافی عرصے سے پاکستان کو مسائل کا سامنا تھا دہشت گردوں کے باعث مختلف طریقے سے ان کی جو رکوم کی فراہمی کے طریقے تھے ان کو روکنے کوشش کی گئی منی لانڈنگ کا تھا حوالے کا کام تھا کافی تک کوشش کی گئی اس کے بعد کچھ لوگوں نے پھر اس ذریعے کو استعمال کرنا شروع کر دیا کہ آپ کیش لے کے جائیں جھبا کروائیں اور اس کے بعد دوسرے بندے کے اکاؤنٹ میں گئی تو اس نے نکلوایا کہ اس کو یوٹلائز کرنا شروع کر دیا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ رکم دہشت گردی کے کسی مقصد کے لیے استعمال نہ ہو اور اگر کوئی لوگ جو لے کے آ رہے ہیں اس پر چیک ان بیلنس رکھا جائے لیکن یہ رول بہت ہارڈ این فاسٹ ہے بنیادی طور کے پر ہمارے انجیس طرح جس سوسائٹی کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں جو لوگ جہاں پہ رکم کی جنریشن کرتے ہیں وہ سارا ڈاکومنٹڈ ہماری اکانومی نہیں ہے جب آپ ایک بینک میں جاتے ہیں کوئی منی ڈرافت تیار کروانے کے لیے جب آپ جمع کروانے کے لیے آپ مختلف ذرائع سے لوگ کام کرتے ہیں جو کہ رسمی طریقہ ہوتا ہے بزن کاروبار کرنے کا ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اب بینک کے سامنے اگر آپ گیارہ لاکھ روپر لے کے کوئی شخص چلا گیا ہے تو وہ اس کو بہت سالوں کے لیے مشکل کا سامنا ہوگا کہ اس کو کیسے ثابت کریں کہ ان کا سورس آف انکم کیا ہے کوئی ایک شخص کہتا جی میں فروٹ سیل کرتا ہوں فروٹ مارکیٹ کے اندر ثبوت تو اس کے پاس کوئی نہیں ہے کہ میں نے فروٹ سیل کیے کیونکہ اس نے جس طریقے سے فروٹ خریدے وہاں پہ اس نے نکد ادائی کی ہے اور جو اس نے فروٹ سیل کی ہیں اس کی بھی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اس نے مارکیٹ کے اندر ہول سیل کے اوپر اس نے نکد کے اوپر اس نے فروٹ سیل کی ہیں تو مشکلات کا بہت سالوں کے لیے وہ باعث بنے گا ماضی کے اندر ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بہت سیسے کیسز تھے یہاں پر لوگ کروڑا روپیہ تک کی جا کے ون ٹائم کے اندر رقم ڈیپاؤزٹ کرتے تھے بینک کسی حد تک ریزرویشن کے ساتھ اماؤنڈ ڈیپاؤزٹ کر لیتے تھے لیکن کوئی کویسٹن نہیں ریز کیا جاتا لیکن اب پوچھ کچھ ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ کیا لوگ اس نے سسٹم رائج ہونے کے بعد بینکوں کے اندر پہلے ہی جب ہولڈنگ ٹیکس لگا تھا رقم کی ٹرانزیکشن کے اوپر تو لوگوں نے نکدی کے اندر نکدی کے اندر کاروبار کرنا شروع کر دی تھا نکد رقم گھر رکھنا شروع کر دی تھی اب دیکھتے ہیں کیا یہ مشکلات کا باعث بنتا ہے کیا لوگ نکد رقم کو اپنے پاس ہولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا لوگ ڈاکومنٹیشن ثابت کر سکیں گے ڈاکومنٹیشن کے اندر کے رقم کے ہمارے جو آمدان تھی اس کے ذرائع کیا ہیں دروس نہیں ہے اچھا راب صاحب اگر حکومت ہر معاملے میں لوپول نکال سکتی ہے تو پاکستان کی حوام کی بڑی ٹیلنٹی ہے لوپول نکالنے کے معاملے میں تو کیا کرے گا پانچ لاکھ جمع کرائے گا اگلے دن پھر پانچ لاکھ جمع کرا دے گا اس طرح کا کوئی نہ کوئی شورٹکٹ نکال لیا جائے گا کوئی لانگ ٹرم پولیسی کیوں نہیں نظر آتی ہے اگر واقعی میں آپ نے تمام چیزوں کو جو ہے وہ کو ایک لائن میں لے کر آنے اور ڈاکیمنٹیڈ کرنا ہے تو اس کی لئے اور بھی بڑے طریقے ہو سکتے ہیں دیکھیں اگر اگر تو اس سے پہلے تو آپ کو objective دیکھنا پڑے گا آپ کو objective کیا ہے آپ achieve کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ tax recovery بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگی آپ نے پہلے کر کے دیکھ لیا 0.6% جو آپ نے withholding tax پر لگایا اس پر لوگوں کو سفر کرنا پڑا اس میں بھی آپ نے miss management اس قسم کی کی کہ ایک روڑ لگا دیا میں اگر ٹیکس پیر ہوں میں بینکوالے کہتا ہوں میں ٹیکس پیر ہوں مجھے 0.3% اس پر withholding tax ہونا چاہیے وہ کہتا ہی ہمیں تو ڈریکشنز ہے 0.6% کٹے آپ rebate لے لیں جا کے اب بینکوک آپ ریکارڈ کر دیں یہ ٹیکس پیرز کا جو ٹیکس پیر ہیں تاکہ ان کو وہ آسانی بھی ٹیکس دے رہے آپ کو اس کے لیے لیکن سب کے لیے ایک جیسا کام کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ٹیرزم کے حوالے سے ہم دیکھیں تو کیا ہوگا دس لاکھ روڑے جب جمع کراتا ہے آپ کو اند او دا اس کی انویسٹیشن کرنا پڑے گی اس کو ٹریس کرنا پڑے گا آپ کو ف بی آر کے پاس ایکسس ہے باقی جو سنسیٹیو ادارے ان کے پاس ایکسس ہے بینکنگ چینلز کی جب کوئی بڑی اماؤنٹ کی مومنٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو ٹریس کرتے ہیں اس کے پیچھے ٹیک کرتے ہیں اس کو کہ کہاں سے آئی کہاں جا رہی ہے خرچ کہاں پہ ہو رہی ہے تو اگر وہ اچیف کرنا ہے تو وہ تو آپ کے پاس سسٹم موجود ہے وہ تو آپ اس سے کر سکتے ہیں اگر اس سے نہیں ہو سکتا تو آپ ٹیکس لگا کے کون سا ٹیرزم کی کی فنڈنگ کو روک لیں گے اس طرح سے وہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے یا سی بی آر بھی اس میں ہیلپ کر سکتا ہے بینک خود ہیلپ کر سکتے ہیں انفرمیشن دے کے کہ یہ کہاں کہاں جا رہی ہے اس کو ٹریک کے اس لیے میرا نکھیال کہ یہ وہی نابغہ روزگار میں کہتا ہوں لوگ ہیں جو عجیب و غریب تجویزیں دیتے رہتے ہیں بیٹے اف بی آر میں ٹھیک ہے راؤ صاحب بہت شکریہ سویل صاحب بہت شکریہ لیکن یہ طرح ضرور ہے کہ چلیے ہم نے ٹریک کرنا ہے ٹریس کرنا ہے دس لاکھ سے زائد کی رقم اکر کوئی جمع کرائے یا نکلوائے تو ٹھیک ہے کریے لیکن اس کے لیے عوام کو مسئلہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس رقم کا کیا جو کہ نہ تو بینک کے تھو آتی ہے نہ کوئی ڈرافٹ ہوتا ہے اس کا نہ جمع کروائی جاتی ہے نہ نکلوائی جاتی ہے بس وہ چلی جاتی ہے کیسے چلی جاتی ہے اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ذرا اس کی طرف بھی دہان دیجئے ہمارے آج کشوں سے اتنا ہی ہمارا فیس بک اور ٹوٹر باخبر سبح کے نام سے موجود ہے بی بیک ضرور دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناستہ